بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے سامنے ایک ایسی نیوز آئی جس کو ہم بریکنگ نیوز کہیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نیوز ایسی نہیں ہے کہ بلکل ہمارے لیے سمتھنگ ایس آؤٹ او باکس آئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یا ہم نے کبھی اس کے پر بات کی ہی نہیں تو بلکل بات تو ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر تفصیل کبھی نہ آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی میں بات کر رہا ہوں میرے سامنے اس وقت کھلاوا ہے الجزیرہ اور الجزیرہ کی یہ ہیڈ لائن ہے کہ انڈیا پاکستان ہیلڈ سیکریٹ ٹاکس آن کشمیر ان جانوری اور یہ جو خبر دے رہا ہے رائٹر کے توسط سے دے رہا ہے مذاکرات کن کے درمیان ہوئے کون لوگ شامل تھے تیسرا ملک کوئی اس میں تھا یا نہیں تھا اور کیا ریزلٹ اس کا آؤٹکم کیا آ رہا ہے کیا آ سکتا ہے یہ ہی ہمارے آج کا موضوع ہے اور یہ ہی ہم نے تمام الجزیرہ سے بھی لیا اور اس کے علاوہ رائٹرز کے حوالے سے بھی لیا اور کچھ ہم نے اپنی ریسرچ بھی کی تو ہمارے سامنے کچھ آیا میں نے کہا کہ یہ بالکل ہی سمتھنگ آؤٹ آف باکس نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ دبائی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دبائی جو ہے اس پورے ایونٹ کا اس پورے پروگرام کا جو ہے وہ ایک کریڈٹ تو لیتا ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے آپ کے سامنے میں آ چکا ہوں کہ دبائی اس کا ایک حصہ تو ہے لیکن یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں بٹوین بھارت کی جو رو ہے اور پاکستان کی آئی ایس آئی یہ ان دونوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ختم تو نہیں ہوئے اس لیے ہم کہیں گے کہ ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اور رپورٹس بھی ہیں اور ممالک کی بھی لیکن یہاں پر جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ تین چیزیں ملتی ہیں ایک رو ایک آئی ایس آئی اور ایک تیسری خفیہ ایجنسی اب تیسری خفیہ ایجنسی کا نام والے کھوا نہیں ہے اس لیے ہم کنفرم نہیں کر سکتے لیکن دبائی کا اس میں حصہ ہے تو یس دبائی ایک مکمل طور پر میزوان کی جو اس کا کردار ہے وہ اس کو نبھا رہا ہے کیونکہ دبائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایٹمک پاور ہیں انتہائی محلک اسلحہ رکھتی ہیں دونوں پڑوسی ہیں دور دور پڑوسی ہیں اور اس کے بعد محول جو بنا تھا وہ پلواما اٹیک کے بعد اور بھارت نے جو ہے پھر وہ ایک طرفہ کاروائی کر کے جو کشمیر کی خود مختاری تھی اس کو سلپ کیا ختم کیا جس میں شامل نہیں کیا کسی بھی پارٹی کو جو پارٹی ہیں یعنی کہ یو این کو بنی بتایا کہ ہم کیا یہ کر سکتے ہیں پاکستان کو تو خیر اس نے نہیں پوچھا کہ ہم کیا یہ کر سکتے ہیں لیکن یک طرفہ کاروائی کر کے لیکن وہ ظاہر سے بات ہے وہ کاروائی جو ہے وہ ایک فیک کاروائی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یا جس کو نہ کوئی مانے والی بات ہے وہ کاروائی کہ ستے ہیں اس کو دنیا نے مانا نہیں یعنی کہ جو ابھی کاروائی ہوئی ہے کشمیر میں اس کو دنیا نے ایکسپٹ نہیں کیا اس لیے مذاکرات وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہو رہے ہیں اور اس مذاکرات کے اندر ہائیسٹ لیول کے انٹیلیجنس افسران جو ہیں وہ شامل ہیں تمام جتنے بھی نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے کوشش کی کہ بھارت اس بارے میں کوئی معلومات دے تو بھارت کی طرف سے معلومات کے لیے انکار آ گیا اس کے بعد پھر پاکستان سے کوشش کی گئی کہ آئی ایس آئی اس کے اوپر کوئی اپنے ورڈنگ دے تو وہاں سے بھی انکار آ گیا مگر ایک مشہور پاکستانی دفاعی تجزیہ کار ہیں آئیشہ صدیقی ان کا کہنا ہے کہ آئی ایس آئی اور رو یہ پہلی بار جنوری میں نہیں ملے یعنی کہ جنوری دوہزار اکیس میں جو ملقات ہوئی ہیں ان کی دبائی میں وہ پہلی ملقات نہیں تھی وہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کا خیال ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ کئی بار اس کے علاوہ تھائی لینڈ اور لندن میں بھی اس قسم کی ملاقاتیں اور مذاکرات ہوتے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان باتوں کو سریعام نہیں لے جائے گا وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات فیل ہو جائیں اور اس کے اندر سے کوئی آؤٹکم نہ نکلے تو اگر نہ نکلے تو کوئی بات نہیں ہوگی وہ ختم ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹیم جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ پیٹوین ڈائریکٹ آئی ایس آئی اور رو کے درمیان ہیں ان دونوں نے مذاکرات کرنے ہیں اپنا حل نکالنا ہے وہ حل جو ہے اپنی اپنی حکومتوں کو دینا ہے اور اس کے بعد سباب دیدی اختیار ہے حکومتوں کو کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں لیکن دونوں ممالک کی جو خواہشات ہیں اس حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں یعنی کہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کی بات کریں تو وہ چین کے ساتھ اس ٹیم سٹینڈ آف کی پوزشن میں ہے اور وہ نہ ختم ہونے والا چینہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا رہم guarding کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اس کو آپ ختم ہونے کی بات نہ کریں کیونکہ بھارت کی خواہش ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور مکمل طور پر انخلاع ہو اور علاقے خالی ہو جائیں اور واپس چلا جائے چائنہ اپنے اپنے ایریا میں واپس چلا جائے لیکن چائنہ نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اکی بار یہ نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھارت اس وقت قطعی طور پر یہ چیز یا تو افورڈ نہیں کر سکتا یا تو وہ چاہتا نہیں ہوگا کہ ایک ماس کے اوپر جب پوری انرجی ہماری لگ رہی ہے اس کو روکنے میں کیونکہ بھارت جو چائنہ ہے وہ انسٹوپیبل ہے وہ نہ مذاکرات پروپرلی کرتا ہے نہ وہ پروپر بیٹھ کے بات کرتا ہے نہ ہی وہ سنتا ہے اور نہ ہی اس کو سنایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان دوسری طرف جو ہے وہ تھوڑا سو اس میں لچک ہے کہ وہ سنتا بھی ہے بات اس کو مذاکرات بھی وہ کر لیتا ہے اور کسی بھی حالات کے اندر وہ کچھ نہ کچھ راستے نکالنے کوشش کرتا ہے یعنی کہ اس کے پاس ایک فلیکسیبیلٹی ہے لیکن جو چائنہ ہے اس کے بارے میں اگر آپ نیوز دہا کریں گے آپ کو میں نے کئی بار بتائے بھی ہے کہ جب اس کو کوڈ کرتا ہے اس کو کوڈ کرتا ہے بھارت اپنے میڈیا کے اندر تو وہ وہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ فلیکسیبیل نہیں ہے ان فلیکسیبیل چائنہ لکھتا ہے وہ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے اس نے کبھی بھی فلیکسیبیلٹی کے بارے بات نہیں کی پاکستان ہمیشہ فلیکسیبیل رہا ہے اور مذاکرات کے اندر چلا جاتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں رائٹر کی ایک سابقا صحافی ہیں ان کا نام ہے مائرہ مکڈانلڈ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے پاکستان اور بھارت کے اوپر جنگ کے حوالے سے اور وہ بہت ڈیپ ریسرچ کر چکی ہیں پاکستان اور بھارت کے اوپر اور مکمل طور پر جانتی ہیں ہمارے ورجن کو بھی اور ان کے ورجن کو بھی اور ہماری لوگوں کو بھی اور ان کے لوگوں کو بھی اور ہمارے مزاج کو بھی اور ان کے مزاج کو بھی کیونکہ وہ کتاب لکھتے ہوئے جو اس نے ہم ایک ویڈیو ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ایک اچھا خاصا ہمارا انرجی لگ جاتی ہے ڈس منٹ کی ویڈیو کے لیے لیکن وہیں پر اگر کتاب لکھنی ہوگی تو اس نے کتنے ریسرچ کی ہوگی اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اس کو ہوگا بھی نہیں اس کو بہار نہیں آنا چاہیے اس کو بہار آنا ہی نہیں چاہیے اور جب سٹلمنٹ ہو جائے حکومت راضی ہو جائیں اور بلکل جس کو کہتے ہیں سائن ہونا بقی ہو جائے صرف سائن کیے جائیں اور پڑھنے کا موقع بھی عوام کو بات ملنا چاہیے تاکہ ان کے علم میں نہ ہی اگر آپ عوام کے اندر جا کے فیصلے کریں گے یا عوام سے پوچھ کے یہ فیصلے کریں گے تو یہ فیصلے پھر کبھی بھی سڑکوں پہ نہیں ہو سکتے لوگوں کے درمیان نہیں ہو سکتے کیونکہ جذبات جہاں ہوں تو وہاں پر فیصلے ناممکن ہیں اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کبھی بھی دونوں ہی کنٹریز کبھی نہیں چاہیں گی کہ ایک جو ایسا کوئی راستہ جس کے اندر ہلکا سا بھی اگر کوئی تاثر آ رہا ہو کہ جی میری کوئی شکست ہو رہی ہے یا میرا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں مانیں گے اب جو حل ان کے پاس ہوں گے وہ تو ہمارے علم میں ہے نہیں کیونکہ ہمیں دیئے نہیں گئے ہم بھی ڈھونڈیں گے ریسرچ کریں گے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی نکال کر کچھ نکچھ تو لے آئیں گے جیسے کہ ہم ایک خبر آپ کے سامنے آپ رکھ دیتے ہیں ایک خبر لے آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک فیصلہ تو کیا ہے اور وہ دوہزار اکیس کے حوالے سے ہی ہے یہ فائنل نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بوت سائٹ ایک کمبائن مکمل الیکشن تو ہوگا یہ تو تیہ ہو رہا ہے اس پر تو پوائنٹ پہ آ رہے ہیں اب اس الیکشن کیا مطلب ہے کہ کیا مکمل کشمیر میں ہوگا تو وہ تو نظر تو یہی آ رہا ہے گفتگو سے لگ رہا ہے کہ پورے کشمیر میں ایک ساتھ پاکستان جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے اور وہاں پر جو اکیوپیڈ کشمیر ہے وہ اس کو ملا کر الیکشن ہوگا ایک بات تو نظر رہی آتی ہے دوسری بات اگر ملا کے ہوگا تو کیا اگر ملا کے ہوتا ہے تو کیا جو اس کی کیابنٹ بنتی ہے یا جو اس کی اسمبلی کا سسٹم ہوگا یا جو اس کا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا وہ بھی ایک ہو جائے گا یہ معلوم کرنا ہے اور کیا ان کے کوئی پرائم منسٹر آنے والے ہیں یا پریزرنٹ آنے والے ہیں تو کیا وہ بھی ایک ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا تو کیا اگر ایسی کوئی شکل بنتی ہے دونوں کے اگر کمبائن الیکشن ہوتے ہیں تو کیا کوئی بلکل الگ ملک سا ہی کوئی شکل بن جائے گی یا خود مختاری آ جائے گی اس کے اندر یہ میرے علم میں نہیں ہے اس کے پر آپ کمنٹس ضرور کر سکتے ہیں آپ اپنی رائکتہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے علم میں آ چکا ہے کیونکہ ہم کچھ کہیں گے تو وہ ہماری سائٹ سے ہو جائے گا ہمیں صرف الیکشن کی بات آ رہی ہے کمبائن الیکشن تو کمبائن الیکشن کا اب تک ہم ڈھونڈ پائیں ہیں لیکن اس کمبائن الیکشن کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ جب ہمارے سامنے آئے گی تو پھر وہ بہت ہی ایک زبردست معلومات ہوگی جو انشاءاللہ ان قریب آپ کو اس چینل کے اوپر پروائیٹ کی جائے گی لیکن پروف کے ساتھ اگر پروف آئے گا تو پھر جس طرح سے ابھی ہمارے سامنے آیا ہے اس تمام باتوں کو آپ کم از کم اگر ڈھونڈیں گے نہیں تو کم از کم آپ کو الجزیرہ آج الجزیرہ سے مل جائے گا تو پروف ہو جائے گی ہر بات ایک ایک لفظ پروف ہو جائے گا اس طریقے سے اگر اس مطلع کو ڈیٹیل آئے گی اور پروف ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی میرے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو تک کے وئے بڑھے اور لوگوں کے پاس بھی معلومات جائے اللہ حافظ